تو اپیسوڈ شروع ہوتا ہے ایک آدمی بڑکاتے ہوئے جو کی جنگل میں ویجینٹی نام ہی لڑکی کو ڈھون رہا تھا لیکن اسے وہ کہیں پر بھی نہیں منتی وہ آدمی کافی زیادہ ڈرہ ہوا تھا اور گھبرایا ہوا تھا وہ کافی پریشان ہو جاتا ہے لیکن اسے دھولی ہی دوری پر ویجینٹی کی چین منتی ہے اور اس کے پاس بہتی زیادہ تیز روشنی آتی ہے اور ایک مسٹیریس ہاتھ اس کے ماتھے کو چھوٹا ہے جسے کیوں اب بہت تیز چلاتا ہے اس کے ساتھ سین یہی پر شفت ہو جاتا ہے خیر اب تب ہی ہم دیکھتا ہے چمک پور علاقے کی اندر چار لوگوں کو جو کی یہاں پر ویکیشن منانی کے لئے آئے تھے اور یہ جو پوری کرتنا کر رہی ہے وہ نیپال کی ہے یہاں پر ان کے نام ہے آمیوں جو کی ایک پولیس آفیسر ہے اس کے ہونی والی وائف مطل اور آمیوں کا دوست پللو اور اس کی ڈاکٹر وائف تی تاس اب وہ چاروں لوگ ہسی مدہ کرتے ہوئے آگے جا رہا ہوتے ہیں اور بلناوں کا یہاں پر ایک ہوتل کھولنے کا بھی پلان تھا اور چمک پور جنگل کی پاس آ کر وہ کار رکھو آتا ہے اور سب سے وہ لوکیشن دیکھنے کے ری بولتا ہے تو پاش وینٹس کی واب پر ہی وہ لوکیشن تھی اور اس کی ساتھ آمیوں اس لوکیشن کو دیکھنے کے لئے چلا جاتا ہے لیکن تیتاس اور مطل کار کی پاس ہی رکتی ہیں کیونکہ وہاں پر اندر کار نہیں جا سکتی تھی اور ان کو پیادل جلنے کا من نہیں تھا کھر اب تب ہی میتل وہی بہتی اچھے سے فول کی کھلپو آتی ہے اور وہ تیتاس کی ساتھ اسے چیک کرنے جاتی ہے اور آگے چل کر ان کو ایک بہتی اینچین دیوی کی مورتی جنگل کی بیچو بیچ رکھی ہوئی ملتی ہے اسے وہ دونوں دیکھنے لگتی ہے کھر اب میتل اس کی اور آکرشت ہو کر اسے ساف کرنے لگتی ہے اور وہی پر تیتاس کا ہسپیڈل سے کول آ گیا تھا تو وہ بات کرنے لگ جاتی ہے یعنی کہ اس کا دھیان میتل پر نہیں تھا اور نیت ورک نہ آنے کی وجہ سے وہ آگے چلی جاتی ہے خیر جس دیوی کی مورتی کو میتل صاف کر رہی تھی وہ اچانک سے ہی چمکنے لگتی ہے جس سے وہ در جاتی ہے اور تب ہی ہم جنگلوں میں سے کسی اگریسیف فورس کو میتل کے پاس آتھ ہوا دیکھ پاتے ہیں جو کی اس سے جا ٹکراتی ہے جس سے وہ کچھ پل تڑپتی ہے اسے کافی عجیب فیل ہوتا ہے لیکن اگلی ہی پل وہ کتھ کو سمال کر ڈرتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے یعنی کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ گھر بڑ ہو بھی تھی اس کو اس دیوی کی مورتی کو تچ نہیں کرنا تھا خیری چاروں اپنے ریزورٹ آ جاتے ہیں جہاں پر وہاں کا اوانر پیما ان کو ویلکم کرتا ہے اور اپنی بیوی دکچین سے بھی ملواتا ہے جو کی کافی شان چانت رہتی ہے اور کسی سے بات نہیں کرتی اب وہ سب کیلئے کافی بڑھانے جاتی ہے اور پیما بھی وہاں پر آتا ہے کس سے وہ کہتی ہے کہ وہ میٹ لے کر آیا تھا وہ سوڑ چکا ہے ساتھی زات اس نے دو پہل میں چھتن منایا تھا وہ بھی خراب ہو گیا اور ایسے کھانا جلدی خراب ہو جائے گا اور اگر اس گاؤں کے اندر ایسے ہی کھانا جلدی یلدی خراب ہوگا تو لوگ بیمار پڑیں گے جس پر دکچین یہ کہتی ہے کہ اس نے آکر بکنگ لی ہی کیوں تھی جس پر وہ یہ کہتا ہے کہ وہ ریزورٹ کو کھالی نہیں رکھ سکتا ان کا گھر کیسے چلے گا خیر تب ہی ہم آمیوں کو دیکھتے ہیں جو کی پلوں کے ساتھ ایک روم میں رکھنے والا تھا اور میتل اور دکتہ ساتھ رہنے والے تھے اب یہاں میتل آتی ہوں اور وہ دونوں تھوڑی بہت بات کرتے ہیں جہاں پر ہم میتل کے امکل کے بارے میں جان پاتے ہیں جن کا نام بادوری ہوتا ہے اور وہ ایک اکرٹسٹ ایک پارا نورمل ایکسپورٹ اور کاؤنسلر ہے جو کی پاس کے ہی سیوٹی میں رہتے ہیں خیر تب ہی ہمیں بادوری کو دکھایا جاتا ہے جو کی ممبتیاں جرا کر کوئی ریچول کر رہے تھے اور وہ پیرا نورمل فورسے سے ڈیل کرنے والے اس کے اندر انٹریسٹ لکھنے والے بھی اکتی ہیں تو ان کی آس پاس بھی ہم ایسی حل چل لیکھ پاتے ہیں جیسے کہ وہاں پر سپیرٹس ہوں حالانکہ ان کے لئے یہ پوری طرح سے نورمل بات تھی اب اگل سینے وہ ایک کالیج میں جاتے ہیں جہاں پر وہ یہ بتاتے ہیں کہ جیسے انسانوں کی سپیشیز ہوتی ہیں جن کو ہومو سیپینز کہا جاتا ہے ویسے ہی ساری سپیرٹس اور گوزٹ کی بھی سپیشیز ہوتی ہیں اور وہ ایک انرجی کے فارم میں ہمارے آس پاس ہے جیسے انرجی کو دیکھا نہیں جا سکتا لیکن وہ ہم کو ایفیکٹ کر سکتی ہے ویسے ہی سپیرٹس یا پھر گوزٹ ہم کو ایفیکٹ کرتے ہیں اور ایک طرح کے لوگ میں چلتے ہیں اس لیے کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ کسی آتما کو شانتی نہیں ملتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی آتما یعنی کی انرجی کے فارم میں اسی لوگ میں فسی ہوئی ہے اور وہ دراؤنی کیوں ہوتی ہے کیونکہ وہ یہاں پر فسی ہے وہ اس لیے دراؤنے لگنے لگتی ہے سب سے بڑی بات کی ہم اس کو نہیں ریکھ سکتے اور جس کو ہم نہیں ریکھ سکتے ہمارے اندر آ جاتا ہے اس لیے ہم کو ڈر لگتا ہے خیرہ فوکس پھر سے انہی چار دوستوں کے اوپر آتا ہے جو کی گھومنے نکلے ہوئے تھے اور مطلب کو بار بار ایسا لگ رہا تھا جیسے کی ان کو بھی فالو کر رہا ہے ساتھی ساتھ اسے ایک عجیب سی گرراہر جیسی آواز بھی سنائی رہتی ہے لیکن دیتاز اس کو یہ کہتی ہے کہ یہ اس کا وہم ہوگا اب رات کو ریزورٹ میں وہ لوگ تھوڑا سمیں بتاتے ہیں اور یہاں پر مطل کو ومٹ آنے لگتی ہے تو وہ ان سے تھوڑی دور آتی ہے اور اس کے مو سے بالوں کے گچھے نکلتے ہیں جن کو دیکھ کر وہ در جاتی ہے لیکن سڑنی وہ بدل جاتی ہے جس کے ایکسپریشنز کافی درابنے تھے اور وہ ان بالوں کو پھر سے کھا لیتی ہے جی ہاں مانا کی مہا پر کھانا نہیں تھا لیکن بالوں کے گچھوں کو ہی کھا لینا کافی بیائیڈ ہے کرب رات کو وہ اور تیتاز سو رہی تھی تب ہی اس کی نیند کھل جاتی ہے اسے کسی کے رونے کی اور سر پیونے کی آواز سنائی دیل رہی تھی اور تیتاز بھی جاپ جاتی ہے تو وہ دونہ چیک کرنے باہ جاتی ہے تو وہاں پر وینڈو پر تھوڑا سا کھون لگا ہوا تھا لیکن تیتاز بولتی ہے کہ کسی جانور کا وہ کھون ہو سکتا ہے اور تب ہی میتول کو اپنا رومال بھی روم میں پڑھاوا ملتا ہے جو کہ وہ اسی دیوی کی مورتی کے پاس جنگل میں گرا آئی تھی اور تب ہی ہمیں ایک سپیرٹ کو ان کے اوپر نظر رکھتے ہوئے بھی دیکھ پاتے ہیں میتول کو بلکل بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ رومال واپس کیسے آ گیا اب یہ دونوں ہی جا کر سو جاتی ہیں اور کچھ ہی دیر کے بعد میں تیتاز کی نیند کھلتی ہے تو اسے دوسرے روم میں کچھ آوازیں آ رہی تھی جن کو جب پرنے وہ وہاں بجاتی ہے تو اسے میتول فلور سکرچ کرتی ہوئی ملتی ہے جس کی آنکھیں بلکل لال تھی اور وہ عجیب طرح سے ریاکٹ کر رہی تھی اور وہ نیپالی باشا میں بات کر رہی تھی جو کہ تیتاز کو کافی عجیب لگتا ہے کیونکہ اس سے نیپالی باشا آتی ہی نہیں تھی اور تب ہی ہم سمجھ پاتا ہے کہ شاید سے وہ پوزیشن میں ہے جس کے ساتھ اپیسوڈ ون یہی پر ختم ہو جاتا ہے اب دوسرا اپیسوڈ شروع ہوتا ہے تھوڑا ایک پہلے کی سمیں کو دکھاتے ہوئے جہاں بھرمک شادی کے محول کو دیکھ پاتے ہیں جہاں پر دکچین کا بائی لاکپا ویجندی نام کی لرکی سے شاری کر رہا تھا اور لاکپا کو یہ ہم نے پہرے اپیسوڈ میں ویجندی کو ہی ڈھونڈتے ہوئے دیکھاتا کہہ اب کہانی پریزن ٹائم میں آتی ہے جہاں پر آمیوں پللو اور تیتاس مطل کے پاس تھے اور اس سے پوچھتے ہیں کہ اسے ہوا کیا تھا لیکن اس بات پر وہ کوئی جواب نہیں دیتی تو تیتاس آمیوں کو اسے گمانے لے جانے کے لیے بولتی ہے اور خود پللو کو وہ سپورٹ دکھاتی ہے جہاں پر وینڈو کے پاس کھولنا با ہوا تھا اور کہتی ہے کہ کوئی رات میں روتے ہوئے سر پیٹ رہا تھا جس کو پللو کچھ خاص سی اس نہیں لیتا حالانکہ دیتاس کو دھوری چنتہ ہونے لگی تھی پھر تب ہی ہمیں آمیوں اور مطل کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر وہ اس سے بات کرنے کی کوریش کرتا ہے اور وہ کافی بدل سی گئی تھی یونکہ اس سے بات نہیں کرتی اور شادی کی بار میں بولتی ہے کہ اسے سوچنا پڑے گا چاہ دے کرنے کے لیے حالانکہ پہلے وہ مان گئی تھی جسے کی آمیوں تھوڑا آپ سے تو جاتا ہے اب راستے میں ایک جگہ بھیڑ لگی ہوئی دی اس کو وہ چک کرتا ہے تو وہاں پر ایک جانور مرا ہوا پڑا تھا اور ایک آدمی یہ بتاتا ہے کہ پاس میں عجیب سے فوٹ پرنس ملے ہیں جن کو وہ چک کرتا ہے تو وہ اس کو لے جاتے ہیں کیبن کے پاس میں جہاں پر تھوڑا سا کھون اور فوٹ پرنس لگے ہوئے تھے یعنی کی کیبن ان دا ورڈ You see what I did there خیرب جب آمیوں مپس آتا ہے تو میتل اس جانور کے فوٹے ہوئے بیٹ اور کھون سے کھل رہی تھی ساتھی ساتھ عجیب طرح سے ایک گیگلنگ یعنی کی عجیب طرح کی حسیت رہی تھی جس کو وہ واپس ریزورٹ لے کر آتا ہے اور اب تب وہ بھی کافی پریشان ہو چکا تھا اب تتاس میتل کو روم ملے جاتی ہے چینج کروانے کے لیے جہاں پر وہ عجیب طرح سے الگی واشا میں بات کرتی ہے الگی آواز میں بولتی ہے کہ سب لوگ مارے جائیں گے اور وہ چیز یہی چاہتی ہے اور اس سے تو تتاس بھی بہت در گئی تھی خیرب وہ آمیوں اور پلو کو اس کے بارے میں بتاتی ہے جہاں پر پلو یہ کہتا ہے کہ ازل میں اس کے پتہوں سے بچپن میں ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے اس کی ماں نے بڑی مشکلوں سے اس کو پالا ہے جس کا ٹراما اس کو ہوگا اس لیے وہ ایسے بیہیو کر رہی ہے حالانکہ تتاس کو ایسا نہیں لگ رہا تھا کیونکہ وہ خود ایک ڈاکٹر ہے تو ٹراما میں آواز کیسے بدل سکتی ہے اور وہ اسے ہوسپیٹل لے جانے کا بہتی ہے جس پر پیما یہ بتاتا ہے کہ یہاں کا ہوسپیٹل بند ہے کیونکہ یہاں کے لوگ کو ساپ کاٹ رہی تھے جس سے کہ دو لوگ مارے گئے اور تب سے وہ ہوسپیٹل بند ہے تو انہیں پاس والے شہر کی اندر ہی ہوسپیٹل جانا ہوگا کیریسی بیج آمیوں یہ بتاتا ہے کہ وہ تو کھون سے کھیل رہی تھی اور ہس رہی تھی اور یہ شاید سے سائیکولوجیکل ہو سکتا ہے یا پھر اس سے بھی آگی کا کچھ ہوگا اس پر تتاس یہ سجسٹ کرتی ہے کہ ایسی چیئوں سے دیل کرنے انہیں بھادوری کو بلانا چاہیے جو کی سوپر نائچرل چیئوں سے دیل کر سکتا ہے اور اگر ایسا کچھ نہ ہوا تو کاؤنسلنگ تو وہ کری سکتے ہیں لیکن پلنو اس چیز کے سخت خلاف تھا کیونکہ وہ بھوت و بیرا کے انگل پر یقینی نہیں کرتا تھا خیر دب ہم ایک فلیچ بیک دیکھ پاتا ہے جہاں پر تتاس کے ہاسپٹل کے اندر ایک آدمی خود کو ختم کرنے والا ہوتا ہے لیکن بھادوری جو کی اس وقت اسی ہاسپٹل میں تھا وہ میسٹیریوسلی ہاتھ کے اشارے بر سے ہی اس کو بچا لیتا ہے اور ایسا ہوتے ہوئے پہلی بار تتاس نے دیکھا تھا اور یہی پر وہ اس سے پہلی بار ملی تھی یعنی کی بادوری سے اب وہ لوگ بادوری کو بلاتا ہے جو کی رات ہوتے ہوتے وہاں پر آ جاتا ہے اور راستے میں ہم ان کی کار کی اندر سپیرٹ کو دیکھ پاتے ہیں جنہیں وہ دیکھ سکتے ہیں اور وہ سپیرٹ انہیں کوئی بھی خام نہ کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے اب یہاں پر بلو میں تلکی پاؤ جاتا ہے جسے وہ پیچھے سے پکر کر یہ بول دی ہے کہ اسے لا جاتی ہے اور اب اس کے ایکسپریشنز ڈراؤنے ہو بھی تھے اور آنکھیں لال تھی جس سے ہم کلیرلی سمجھ باتے ہیں کہ وہ پسیشن میں ہے جس کے ساتھ ہی اپیسوڈ تو بھی کتم ہو جاتا ہے اب اپیسوڈ ٹین شروع ہوتا ہے ویجینٹی اور لاتپا کو دکھاتے ہوئے جہاں پر وہ دونوں ہی اپنی شادی شدہ زندگی میں بہت خوش تھے اور وہ جلدی ہی بچہ بھی پلان کر رہے تھے اب لاتپا تھوڑا سا رومانٹک ہو جاتا ہے جس سے ویجینٹی وہی exact words بولتی ہے جو کہ میتل نے بولے تھے کہ اسے لا جاتی ہے اور سین یہی پر شفٹ ہو جاتا ہے اب پریزن ٹائم میں میتل کو دکھایا جاتا ہے جو کہ دری ہوئی بستر کی نیچے چھپی ہوئی تھی اور اس کے پاس بادوری آنے لگتا ہے لیکن وہ در کر کسی کو بلانے کی بات بولتی رہتی ہے اور ابھی بادوری کو فلور پر ایک سمبل یا فریانتر بنا ہوا ملتا ہے جو کہ میتل نے خاروچ خاروچ کر بنایا تھا بارے میں بات کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ انہیں اسے کچھ کھلانا بلانا پڑے گا کیونکہ وہ تب سے ہی بوکی پیاسی ہے تو اس کی جان کو زیادہ قطرہ ہے اب اسی بیچ گاؤں کو ایک آدمی پیما کو بلانے آتا ہے کہ بادسہ نام کی ایک آدمی نے جنگل میں کچھ دیکھا ہے اور یہ باتیں وہ لوگ بھی سن لیتے ہیں اور آمیوں پر لبیم آ جاتے ہیں اب وہاں پر بادسہ کی طبیل بہت ہی ضلق غراب تھی جو کہ بار بار یہ بول رہا تھا کہ وہ آئے گی ہسی کو نہیں جھوڑے گی اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے جنگلوں کے اندر ایک دھراونی لیری کو دیکھا تھا جو کہ انسانی ماس اور کھون کھاپی رہی تھی اب آمیوں پر لب سے کہتا ہے کہ پوزیشن میں مطل بھی ایسا ہی بیہیو کر رہی ہے تو ان کو جنگلوں میں چیک کرنے جانا چاہیے اور وہ پر لب کے ساتھ وہاں پر چیک کرنے شاہتے ہیں اب اسی بھی جم بادری کو دیکھ پاتے ہیں جو کہ اپنے ایک تنتر ینتر اور سیمولز والی کتاب کو چک کرتے ہیں لیکن جو مطل نے بنایا تھا وہ ان کو کہیں پر بھی نہیں ملتا یعنی کہ یہ کچھ پرسنل تھا اس کے بارے میں ابھی انہیں کچھ بھی نہیں پتا اب وہ مطل کے پاس جاتے ہیں جو کہ اپنا سر دیوار پر مار رہی ہوتی ہے اور وہاں پر بہت ساری حلچل شروع ہو جاتی ہے چیرس آگی بھی جہ ہوتی ہے وہ مطلی آپ نے ہم جلے لگتی ہیں اور مطل بھی اگریسیو ہو گئی تھی لیکن بھادری منتروں کا اچھارن کر کے اسے کمزول کرتے ہیں اور اب وہ کچھ باتیں بڑھ بڑھانے لگتی ہے کہ آسمان نے بہت تارے ہیں راستے نے پت تارے ہیں اور اس کی پیٹ شل رہی ہے کوئی اس کا بیلا دبارہ آ ہے اس کا بیلا چل رہا ہے اور یہ باتیں ہمیں سامل میں نہیں آتی کہ وہ کسی کو بلانے کیلئے کسی کو دیکھنے کی بات کیوں بول رہی تھی کربواگ یہ بھی کہتی ہے کہ اس کے ساتھ جنگلوں سے کوئی آیا ہے جو کہ اب بھی یہی پر ہے لیکن بھادری اس کو نہیں دیکھ پاتا حالانکہ ہم ایک سائے کو دیکھ پاتے ہیں اور اب میتل خود کو ہوش ملا کر بھادری اسے ریکویسٹ کرتی ہے کہ وہ آمیوں اور پلپ کو بچا لے کیونکہ وہ لوگ جنگل میں ہے اور تب بھادری وہاں سے نکل جاتے ہیں اب یہاں پر جنگلوں میں آمیوں اور پلپ کو وہ لیڈی مل جاتی ہے جو کی کسی کریچر جیسی لگ رہی تھی اور وہ ان پر حملہ کر دیتی ہے لیکن تب ہی وہاں پر بھادری آ جاتے ہیں اور چینٹنگ کر کے اسے وہاں سے بابا کر ان دنوں کی جان بچا لیتے ہیں اس کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں قتم ہو جاتا ہے اب اپیسوڈ چار شروع ہوتا ہے بھادری کو دکھاتے ہوئے جو کہ آمیوں پلپ اور تیتاس کو اس کریچر کے بارے مطا رہے تھے یعنی کی اس لیڈی کے بارے میں جو کی اصل میں ڈاکی نہیں تھی اور اس کے جیسی ہکور ہوتی ہے لسکا نام یوں بھی نہیں ہوتا ہے یہ دونوں ہی آدھی شکتی کے رو در رو پیانے کی ماں کالی کی ساتھ رہتی ہیں اب دیکھو ان کی بھی مرٹیپل پرپس ہوتے ہیں کئی بار یہ گارڈس کے روپ میں بھی ہو سکتی ہے کئی بار یہ پروٹیکٹر ہو سکتی ہے کئی بار یہ ڈیمنیز بھی ہو سکتی ہے تو ڈیپین کرتا ہے کہ ان کا استعمال کس طرح سے کیا بیا ہے یا پھر ان کو سمن کس طرح سے کرا بیا ہے اگر ان کو اچھی طرح سے اور ماں کے روپ میں یاد کیا جاتا ہے تو یہ آپ کو پروٹیکٹر کی طرح پروٹیکٹ کرتی ہیں اور آپ کے وشیس کو بھی پوری کرتی ہیں لیکن اگر آپ ان کو کالا جادو استعمال کر کے بلاتے ہو تو ان کا الگی روپ آپ کے سامنے آتا ہے جو کی ڈیمنیز روپ ہوتا ہے اور اگر اس چیز میں تھوڑی بہت دیکلتی ہو جاتی ہے تو آپ کو بہت بہن کر اس کی سزا ملتی ہے تو یہ تو بھی کافی انٹریسٹنگ ہے اگر آپ چاہتے ہیں میں اس کے بارے میں بھی ایک سپریٹ ویڈیو بناو جہاں پر ہم داکینی پیشاچنی اور ان سب کی بارے میں بات کریں گے یعنی کی ان الاب الاب دیمنیز روپ کی بارے میں تو کومنٹ سیکشن کے اندر بتا دینا میں اس کی ویڈیو جلدی سے جلدی لے کر آ جاؤں گا کربادری بتاتا ہے کہ یہ موسٹلی دنترک ریا یا فرجادو دونے میں کیا جاتا ہے جو کہ اپنے آپ نہیں آسکتی ہیں ان کو سمانی کرنا پڑتا ہے آمیو بولتا ہے کہ اگر ماں گصے میں ہے تو ان کی شانتی کیلئے وہ کچھ کر سکتے ہیں لیکن بادوری کہتا ہے کہ یہ آسان نہیں ہے کیونکہ ماں کے بہت اوتار اور بہت روپ ہیں تو کون سا روپ اس کیس کے اندر ہے وہ ان کو نہیں پتا اور اب وہ مطل کو کہیں اور نہیں لے جا سکتے کیونکہ اس سے اس کی جان کو خطرہ ہوگا ساتھی ساتھ آمیو ان کو وہ فوٹ پرنٹس دکھاتا ہے جس کی پکچر اس نے لی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ابھی ایویل آیا ہوا ہے اور اب تو وہ یہاں سے بلکل نہیں جا سکتے کیونکہ اس سے گاؤں والوں کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے تیتاہ سن سب کو سنگر کہتی ہے کہ شاید ڈاکینی نے ہی مطل کو پزیس کیا ہوگا جس پر بادوری کہتے ہیں کہ لوگوں کو پزیس پیریٹس کرتی ہیں جن کے بعد باڑی نہیں ہوتی اور ڈاکینی کی پاس شریر ہے یہ پزیسن اس کا نہیں ہو سکتا اور یہ سب کیوں اور کیا ہو رہا ہے یہ سب وہ جلدی ہی پتا کر لیں گے لیکن مطل خود بھی ان کے ہلپ کر رہی ہے وہ یعنی طرف اس نے اس لیے بنایا جو کی ایک طرح سے ایک کلو ہے اور اس نے ہی ان کو جمدر میں بیجا تھا اور وہ سب سے دلہ سینسیٹیو ہے اس لیے وہ آسانی سے پزیس ہو بھی کیونکہ اس کے ساتھ کافی چیزیں غلط کرتی تھی اس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ کمزور تھی خربرات کو سبھی لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور مطل چوب نے پردیشن میں بیٹھی ہوئی تھی تب ہی بہار ایک پابل آر نے گھوم دے ہوئے آتا ہے جو کی بیجیندی کا نام لیے جا رہا تھا اور اب اس کی آواز سے بادوری اور آمیوں جاپ چاہتے ہیں اس کو پکڑ لیتے ہیں اور تب تک دپچین مہا پر آگر ان کو بتاتی ہے کہ وہ اس کا بھائی لاکپا ہے جو کی اصل میں پابل ہو چکا ہے جب سے اس کی بھائی ویریانتی جنگلوں میں کھو بھی اس کو کوئی جانور کھا بھی آتا لیکن اب بھادوری بولتا ہے کہ لاکپا پابل نہیں ہے اصل میں وہ شاپت ہے تو اس کے بارے میں وہ ساری باتیں ان کو بتائے اور اب دپچین بتانے لگتی ہے کہ لاکپا کی شادی سیتا نام کی گلرکی سے ہوئی تھی جو کی لاکپا سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی اور بہت زیادہ بکتی بھاوالی لیڈی تھی لیکن اصل میں اسے ایک بیماری تھی جو کی اس نے لاکپا سے چھپا رکھی تھی اس کی بوڑی بر سفید داب تھے اور جب وہ پریگننٹ ہوئی تب لاکپا کو اس کی بیماری کی بار میں پتا چل گیا تھا جو کی اس سے گن کرنے لگا اور پھر اس نے اسے بہرد بردستی دوائی پلوائی جس سے اس کا مسکیریج بھی ہو گیا اور پھر وہ ٹھیک نہیں ہوئی تو اس نے گاؤں والوں کو اس کے خلاف بڑھتایا اس کو بیزت کر کے گھر سے بابا دیا گیا جو کی اپنے من میں بھصا اور بدلے کی آب لے کر وہاں سے چلی گئی اب پھر گاؤں کے اندر ویجنتی آئے جس سے کی لاکپا کو پیار ہو بیا اور انہوں نے شادی کر لی اور یہی چیز ہم نے سٹارٹنگ میں بھی دیکھی تھی تینکی اپیسوڈ دو گیا اندر کچھ دن تک سب کچھ ٹھیک چلتا رہتا ہے پھر ایک دن سیتا ویجنتی کے پاس آتی ہے اور اس سے لاکپا کے بارے میں گلت باتیں بولتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ بھی سممند بنائے گا اور کہتی ہے کہ لاکپا ابھی بھی اس کے ساتھ سممند بناتا ہے اور جب ویجنتی کی بیوٹی ختم ہو جاری ہی نہ تو اس کو بھی نکال دیا جائے گا پھر ویجنتی تب سے ہی بدل گئی اور وہ لڑائے جھبرا کرنے لگی اکیلے اکیلے چپچاپ رہنے لگی کافی عجیب ہو بھی اور کئی بار خود کو بھی ہرٹ کر لیا کرتی تھی پھر ایک دن وہ گھر سے نکلی جسے گاؤں واروں نے جنگل میں جاتے ہوئے دیکھا تھا لیکن اس کے بعد وہ کبھی واپس نہیں آئی اور اسے دوننے کی یہ لاکپا بیعا تھا جو کی پابل ہو گیا اور جنگل میں کیا ہوا تھا یہ بات کسی کو بھی نہیں پتا کہہ رب ہم لاکپا کو دیکھتے ہیں جو کی واپس جنگل آ جاتا ہے اور ویجینٹی کے دھاچے یعنی کی سکیلیٹن کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے جس کے ساتھ اپیسوڈ یہیں پر قتم ہو جاتا ہے اب اگلا اپیسوڈ شروع ہوتا ہے ویجینٹی کو دکھاتے ہوئے جس کو کوئی لیڈی گزیڑ کر جنگل میں ماتا کی مورتی کے سامنے لے کر آتی ہے اور اسی مورتی کو ہم نے پہلے اپیسوڈ کے اندر مطل کے سامنے دیکھا تھا اور اب تبھی وہاں پر وہ لیڈی کوئی رچول کرتی ہے اور مورتی کے آگے ویجینٹی کی بلی دی رہتی ہے اور یہ بلی دی ہے سیتا نے جیا جو کی بولنو شواریر مادہ کی بہتی بڑی باقت ہے کیرپ کہانی پریزن ٹائم میں آتی ہے اور بھادوری آمیوں اور تیتاز کی ساتھ دپچین کو لے گر لاکپا کے گھر دیکھنے جاتے ہیں جہاں پر لوگ اس ٹوروم کو چیک کرتے ہیں جہاں پر سیتا پہلی بار ویجینٹی سے ملنے آئی تھی اور یہاں پر انہیں اس کا بنایا ہوا تندر مل جاتا ہے اور ایسا ہی کوچمی تل نے بنایا تھا وہ بھی کلو کی طور پر اور اب بھادوری اسے پہچان جاتے ہیں کہ یہ ایک انشینڈی انتر ہے جس سے گوڈس کو سمن کیا جاتا ہے اور اس ساتھنا میں بہت شکتی لگتی ہے اور کوئی نپون ہی اس کو کر سکتا ہے اور اب دپچین بتاتی ہے کہ سیتا کا کوئی نہیں تھا وہ ماتا کوئی اپنا سب کچھ مانا کرتی تھی ان کی بہت زیادہ بڑی بکت تھی خیرہ بادوری آدھی بتاتے ہیں کہ سن سولہ سو سے پہلے جب آئی روز پرچلت نہیں تھے تب لوگ انتروں سے ہی پوجہ ساتھنا کیا کرتے تھے لیکن سن سولہ سو کے بعد میں کرشنانند اگمہوگی شاہ نے آئی روز کو شروع کر دیا تھا لیکن آج بھی انتر پوری طرح سے گائب نہیں ہوں ہے مرکی اگریسٹ کرتے ہیں اور اس لئے ہم آج بھی پوجہ ستھان پر کچھ انتر بناتے ہیں کرپو کلیر کرتے ہیں کہ اسی انتر سے سیتا نے دیوی کی رودر روپ کو جاگرد کیا ہے اور سیم ٹائم پر ویجینٹی کو بھی وشم کیا اور دیوی کو انسانی سیکریفائس کے لئے بلایا تھا تو ویجینٹی کی بلی ان کو دی گئی اور یہ سب اسی سٹور روم میں کیا ویا تھا کیونکہ اس کو بدلہ لینا تھا اب انہیں پہلے اسی انتر کو مٹانا ہوگا اور اب وہ اسی انتر کو جلا دیتے ہیں لیکن اب دیتاز کی بھی تبیتوری کراب ہونے لگتی ہے جو کی واپس ریزورٹ چلی جاتی ہے کریابرم پلب کو دیکھتے ہیں جو کی ان سب چیزوں پر یقین نہیں کر رہا تھا اور وہ مٹل کو ایک سیریٹیو دینے جاتا ہے لیکن انڈیکشن کی پن اس کے شریر میں ہی نہیں جاتی اور اب وہ اپنا سر پورا پیچھے کر لیتی ہے اور اس پر حملہ کرتے ہوئے پھر سے کسی کو بلانے کی لکھائیتی ہے اور اب تک دیتاز وہاں پر آ کر اس کو سمالتی ہے جسے کی وہ ہوش میں آ کر بستر کے نیچے شپ جاتی ہے اور آخری اپیزورڈ میں بھادوری نے اس سے وہ رومال مانگاتا جس سے اس نے دیوی کی مورتی کو ساف کیا تھا جو کی وہ دیتاز کو دی رہتی ہے اب دیتاز اس رومال کو بھادوری کو دکھا رہتی ہے جس سے اس مورتی کو ساف کیا بیا تھا اور وہ بتاتے ہیں کہ پہلے وہ یہ رومال نہیں دے سکتی تھی کیونکہ اس کو ویجینٹی کی سپیرت نے پدست کیا ہے جو کی بندی ہوئی تھی لیکن تنتر جلنے سے وہ آزاد ہو گئی ہے اور اسے صرف سیتا چاہیے اسے بلانے کیلئے وہ پار بار بولتی رہ دیا ہے اب یہاں پر پلو کے اوپر دیتاز اور آمیو بصہ کرتے ہیں جو کی ابھی بھی اپنے بزنس کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا کیونکہ یہ سب دیمن پیزیشن کی باتیں باہر آئیں گی تو اس کے نئے ہوتل کو لاؤس ہو جائے گا اور وہ بھی یہ بولتا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ لبا چکا ہے اور لاؤس ہوا دو وہ بروا دو سکتا ہے خیر اب بھادوری اور تیتاز جنبل جاتے ہیں اور اس مورٹی کو دیکھتے ہیں اور اب وہ لوگ سیتا پر روننیا کام شروع کر دیتے ہیں جس کے لیے آمیو پولیس ٹیشن سے ملت لیتا ہے تب ہی بھادوری گاؤں والوں سے بات کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ فورسٹ کی دیوی پورنو شواریر دیوی ایک پہتی اچھی دیوی ہے کیونکہ آشروات بنا کر رکھتی ہیں اچھی ہیلتھ دیتی ہے لیکن سیتا نے ان کے روتر روپ کو جابرت کیا ہے اور وہ ان لوگوں سے بدلہ لے رہی ہے جنہوں نے اسے گاؤں سے بھائیا تھا جو کی اس کی ملت کر سکتے تھے کیونکہ اس کی بیماری دوسروں کے لیے بلوکل حاملہ اس تھی لیکن کسی کو تب اس پر درست نہیں آیا تھا اور اب جو بھی غلط گاؤں میں ہو رہا ہے وہ اس نے ہی شروع کیا ہے پورے گاؤں کو کرس کر دیا ہے شراب دے دیا ہے اب بچنے کے لیے وہ لوگ گھروں کے بہا رکشہ اندر بنائیں شام کو جنگل نہ جائیں میٹ نہ کھائیں اور کوئی بھی ان کو بلائیں تو پیچھے مل کر کیسے بھی نہ دیکھیں اور یہی کچھ اپائے ہیں جو کی فیلال وہ کر سکتے ہیں کیونکہ خود بھادوری کو سمرگے نہیں آ رہا تھا کہ وہ سب پھوچھ ٹھیک کیسے کریں گے سیتا نے یہاں پر دیوی کے رودر روپ کو بہتی زالہ پرسن کیا تھا جس کے چلتے اس جنگل کے اندر داکنی اور یوگنی ہے جو کی یہاں پر سب کو چینزیں نہیں رہنے دینا چاہتی اور میتول کو تو یہاں پر پزیشن ہے ہی یعنی کی ماتا کے رودر روپ تو یہاں پر ہیں ہی ساتھ ہی ساتھ ویجینٹی کی سپیرٹ بھی ہے کیر دب ہی ہمیں سیتا وہ دکھائے جاتا ہے جو کی اپنے گھر پر تھی اور اسے ویجینٹی کی سپیرٹ دکھائی دیتی ہے جس سے وہ بلکل نہیں ڈرتی اوویسلی وہ خود کو پروٹیکٹ کر سکتی تھی لیکن وہ اسے مافی مانتی ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ویجینٹی اسے ایسے ماف نہیں کرے گی اور اسی کی ساتھ اپیسوڈ یہی پر ختم ہو جاتا ہے دب وہ یہاں پر دیکھا جائے تو ویجینٹی کی کوئی بھی گلتی نہیں تھی سیتا کی دشمنی لاک پاسے تھی لیکن اس چکر میں ویجینٹی لپٹ گئی اب اپیسوڈ چھے شروع ہوتا ہے آمیو اور پلغ سے جو کہ سیتا پر بھون لیتا ہے جو کہ اپنے گھر پر نہیں ملکی ایک آشرم میں تھی اور آمیو اس کو سب کچھ بتاتا ہے کہ میتل کی کیا حالت ہے گاؤں کے اندر ڈاکنی آ چکی ہے لوگ مر رہے ہیں میسٹیریس بیماری فیل رہی ہے جو کہ سیتا کے کرس کی وجہ سے ہو رہا تھا وہ اسے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر دے اس پر سیتا کہتی ہے کہ اس زن جب سب نے اس کو بگایا تھا تب وہ مادہ کی مورتی کی پاس گئی تھی اور کھوبر ہوئی تھی سب اسے وچ کہا کرتے تھے تو وہ سب کو بتانا چاہتی ہے کہ اصلی وچ کیا ہوتی ہے شراب کیا ہوتا ہے وہ لاکپا سے پیار کرتی تھے جس نے اسے توکرا دیا تو وہ بھی اب پیار کے لیے تڑپے اور پاول ہوتا رہے گھر اب تب ہی وہاں پر حلچل شروع ہو گئی اور پھر مورتی سے آواز آنے لگی اس کے چلتے اس کو سب کچھ بتایا گیا اور اس نے رچول کر دیا لیکن گلتی یہ کر دی کہ اس نے بیجینٹی کو ہپنوٹائز کر کے سیکریفائز کروایا جو کی نہیں ہونا چاہیے تھا سیکریفائز میں جانے والے کی بل بہت ضروری ہوتی ہے اس لیے بیجینٹی کی سپیرت یہی فس گئی ہے جیسا کی شروعات میں ہم کو سپیرتز کے بارے میں بادرینے سمجھایا بھی تھا اور اصل میں یہاں پر بیجینٹی بدلہ لینا چاہتی ہے یہ سب سننے کے باوجود بھی وہ گاؤں والوں کی ملت کرنے سے مانا کر دیتی ہے لیکن آمیوں میتل کے لیے اس کے سامنے بھیگ مامنے لگتا ہے اس سے ریکویسٹ کرتا ہے کیونکہ ایسا پیار وہ کبھی لاکھ پاسے کیا کر دی تھی اور وہ شام کو اس کے ساتھ چلنے کے لیے اگری ہو جاتی ہے تب ہی ہم بادری کو دیکھ پاتے ہیں جو کی تیتاس کو بتاتے ہیں کہ شراب کی وجہ سے بیجینٹی کی سپیرتی ہاں پر فس ہی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ میتل فس چکی ہے تو کرس کا ٹوپنا بہت ضرور بھی ہے نہیں تو وہ اس کو نہیں بچا پائیں گے اور انسانوں کو ایموشنلی، مینٹلی، فیزیکلی اور سپیریچولی گارڈ کیا جاتا ہے لیکن جب میتل، پورنو، شاوریر، دیوی کی موردی کے پاس گئی جو کی نیچر کی موردی ہے اور ان کی اوپر موز جمع ہوئی تھی جو کی اس نے ہٹا دی جس سے کی ان کا جو سپیرت گارڈ تا وہ ٹوٹ گیا اور ویجیندی کی سپیرت کو اسے پدست کرنے کا موقع مل گیا اور اب سیدھا ہی یہ کرس کتم کر کے اسے اور گاؤں والوں کو بچا سکتی ہے جس پر دیتاس یہ کہتی ہے کہ اب ویجیندی کی سپیرت ویسے ایک طرح سے فری ہے اس سر جا سکتی ہے اس کو مار بھی سکتی ہے تو انہیں اسے پروٹیکٹ کرنا چاہیے لیکن وہ کہتے ہیں کہ دیوی کا آشدواد اور اس کے پریوار کی پوجا پارٹی نولی اس کے ساتھ ہے جس کے چلتے سیدھا کچھ نہیں ہو سکتا اب اسی بھی جب گاؤں کے لوگوں کو بھی دیکھ پاتے ہیں جہاں پر اب شراب کی وجہ سے لوگ بیمار ہو کر مرنے لگے تھے چھوٹے چھوٹے بچے بیمار پڑ گئے تھے جو کی کبھی بھی ختم ہو سکتے تھے اب دبھی ہم شام کو آمیوں اور پلپ کو دیکھتے ہیں جو کیسیدھا بولینے آئے تھے لیکن انہیں اس کا لیٹر ملتا ہے جس کے اندر وہ بتاتی ہے کہ وہ ان کی مرد کرنا چاہتی تھی کیونکہ آمیوں اچھا انسان تھا لیکن پلپ اسے رشوت دینے آیا تھا تو اب وہ ان کی مرد نہیں کرے گی کیونکہ وہ پیسوں کی بھوکی نہیں ہے اور اب آمیوں پلپ پر بہت گصہ کرتا ہے اور اس کو تھپڑ مار دیتا ہے ساتھ ہی ساتھ گھر پر بھی سب ہی اس پر گصہ کرتا ہے ایسی تا ہی ان کی ایک امید تھی جو کی اب مرد نہیں کرنے والی اس پر وہ کہاتا ہے کہ وہ تو صرف ہیلپ کرنا چاہتا تھا تب ہی بھادوری کافی پریشان تھے اور وہ میتل کے پاس جاتے ہیں جہاں پر ویجنٹی کی سپیردن سے یہ کہتی ہے کہ وہ کچھ نہ کرے اب کچھ نہیں ہو سکتا لیکن اب وہ میتل سے اور سب سے والا کرتے ہیں کہ وہ میتل اور گاؤں والوں کو کیسے بھی کھر کے بچائیں گے اب وہ جنگل آتے ہیں پورنو شہوریر دیوی کی مورتے کے سامنے پوجہ کرنے کے لیے جو کی آر یا پار کی پوجہ ہوگی جس کے اندر وہ اکیلے ہی ہوں گے اور یہ اپیسوڈ بھی یہی پر کتم ہو جاتا ہے اب اگلا اپیسوڈ شروع ہوتا ہے بھادوری سے جو کی ریچول کر رہے ہوتے ہیں اور ریچول کا فائنل سٹیپ تھا ہیومن سیکریفائیز جس سے دیوی پھرتے شانت ہو جائیں گی اور یہ کرز کتم ہو جائے گا جس کے لیے وہ خود کا سیکریفائیز زینے لگتے ہیں اور آخری ٹائم اپنے گرو جی کو یاد کرتے ہیں ساتھی ساتھ ہم یہاں پر کچھ پیرچ کو بھی گھومتا ہوا دیکھ پاتے ہیں جو کی انہیں پلس کرنے کے چکر میں بہت پہلے سے تھی لیکن فیلال نہیں کر پاتی کہ اب وہ خود کو کتم کرنے ہی والے تھے لیکن تب ہی وہاں پڑھلاوا جاتا ہے جسے پہلے ہی پتہ چل چکا تھا کہ وہ یہ آخری سٹیپ لیں گے اور وہ کہتا ہے کہ وہ گریری ہو گیا تھا اس نے گلدی کر دی اس نے ٹتاس کو کوئی سکھ نہیں دیا اور وہ اسے لوسر زمجھتی ہے تو اب وہ سب کا بھلا کرنے کیلئے خود کا سیکریفائر سے گا اسے وہ روکنی کی کوئیش کرتا ہے لیکن اب تک وہ اپنے ہاتھ کی نسکار دیتا ہے جس کے ساتھ ہی رچول پورا ہو جاتا ہے اور دیوی بہتی زیادہ پرسند ہو جاتی ہیں اور ان کو درشن دیتی ہیں کیا تب ہی ہم ایک نئی صبح کو دیکھتے ہیں جس کے اندر اب گاؤں کے اندر سے کرس ہک چکا تھا مدل کا پیزیشن بھی جا چکا تھا یعنی کہ یہاں پر ویجنتی کی سپیرٹ کو موکش مل گیا تھا اور وہ پوری طرح کیک ہو گئی تھی اسے دیکھ کر تٹاس اور آمیوں بہت خوش تھے اب وہ دونوں پلنب اور باتوری کے پاس جاتے ہیں اور وہ دونوں بھی کیک تھے جہاں پر پلنب بچ گیا تھا اور اس نے نسکارٹی تھی تو وہ گھاؤں بھی خود پر خود کیک ہو گیا اب سبھی لوگ گھر آتے ہیں اور بھادوری ان کو بتاتے ہیں کہ سیکریفائز کھالی انسانوں کا نہیں ہوتا بورے بچاروں کا بھی ہوتا ہے لوگوں کیلئے خود کے اندر کی بوری چیزوں کا بھی سیکریفائز ہوتا ہے اور پلنب نے اپنے بورے بچاروں کو ختم کر کے ان کا سیکریفائز دیا جسے کی دیوی خوش ہو گئی اور انہوں نے اس کو اس کی جانوا پر زیدی ساتھی ساتھ وہ ہیلٹ کی دیوی ہے تو انہوں نے بھادوری کو بھی ٹھیک کر دیا یعنی کہ اس کے گھاؤں کو بڑھ دیا آمیتل بھی ان کو تھینس بولتی ہے اور اب وہاں پر دپ چین آتی ہے جو کہ بتاتی ہے کہ لاکھ پا اب نہیں رہا اور ہم نے آخرین آئیڈ یہ دیکھا تھا کہ کرز ختم ہونے کے بعد لاکھ پا ٹھیک ہو گیا تھا اور اس کے پاس ویجینٹی کی سپیرٹائی تھی جس کے پیار میں اس نے خود کو ختم کر لیا یعنی کہ اب یہ دونوں بھی آفٹر ورل میں خوش رہیں گے کیونکہ وہ ویسے بھی خوش نہیں رہ پا رہا تھا اور ویجینٹی بھی خوش نہیں تھی کھر اب یہاں پر سب کچھ کیک ہو چکا تھا لیکن تب ہی بہادوری کو کسی کا کول آتا ہے جو کہ ان سے کہتا ہے کہ ان کا بیٹا چھ سال پہلے مر چکا تھا یونکہ واپس لوٹ آیا ہے اور اب بہادوری ان کی ملت کرنے جانے لگتا ہے مطلب کی انہیابی اور بڑے ایویل سے لڑنا ہوگا کسی کے ساتھ میں یہ سیریز یہی پر قتم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی اس سیریز کی کہانی چینل کے اوپر نئے ہے تو سبسکرائب کر لیجے ایسے ہی انٹریسٹنگ سیریز اور ویڈیوز کے لیے